ملتان فائدہ اٹھانے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ڈویجن بھر میں ایک روز میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے دو ہزار ایک سو اٹھارہ چھاپے مارے گراہ فروش زخیران دوزوں کو ایک لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ماہ جولائی میں اب تک تیرہ ہزار سے زائد چھاپے سات لاکھ چپن ہزار ایک سو روپے جرمانہ کیا جا چکا ہے گراہ فروشوں کے خلاف دو ایف آئی آرز جبکہ دو افراد گرفتار کیے گئے ڈویجن بھر میں ایک روز میں ستر روپے فی کلو کے حساب سے چھ ہزار سات سو دس کلو چینی فروقت کی گئی ہے کمیشنر شانو الحق کا ڈویجن کی ڈپٹی کمیشنرز کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا ٹاسک ملتان میں زخیران دوز گراہ فروشوں کے خلاف کاروائی میں تیزی لانے کا حکم گراہ فروش زخیران دوز معاشر کا ناسور ہیں دکانوں پر اشیاء خردنوش کے پرائز لسٹ بینرز آویدہ کیے جائیں نہ مسائد حالات میں عوامی مسائل کا فائدہ اٹھانے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ڈویجن بھر میں ایک روز میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ نے دو ہزار ایک سو اٹھارہ چھاپے مارے گراہ فروش زخیران دوزوں کو ایک لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے مار جولائی میں اب تک تیرہ ہزار سے زائد چھاپے سات لاکھ چھپن ہزار ایک سو روپے جرمانہ کیا جا چکا ہے گراہ فروشوں کے خلاف دو ایف آئی آرز جبکہ دو افراد گرفتار کیے گئے ڈویجن بھر میں ایک روز میں ستر روپے فی کلو کے حساب سے چھہ ہزار سات سو دس کلو چینی فروخت کی گئی ہے اسلام علیکم وراظرین آپ دیکھ رہے ہیں البرک نیوز لیے چلتے ہیں آپ کو فاروق آباد کی جانب جہاں ٹرین اور کوسٹر کے درمیان تصادم پیش آیا ہے فاروق آباد جاتری روڈ پر واقعہ پھاتک پر کوسٹر بس ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی حادثے میں سکھ فیملی کے انیس مسافر جام بہاق اور آٹھ سکھ مسافر زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ اپورا کی امدادی جی میں موقع پر پہنچ کے رخمیوں کو طبعی امداد دینے میں مصروف ہیں اطلاع کے مطابق پشاول کی سکھ فیملی ننکانہ صاحب فودگی پر آئی ہوئی تھی کہ ننکانہ صاحب سے واپسی پشاول جاتے ہوئے سچا سودا گردوارے کے پاس کوسٹر بس ٹرائیور نے پھاتک سے پیچھے کچھے رستے سے بس گزارنے کی کوشش کی جس سے فیصلہ باس سے لاہور کی طرف جانے والی نون سٹاپ ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی جسے کوسٹر میں سوار سکھ فیملی کے انیس افراد جان بہاگ جبکہ آٹھ افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے البرٹ نیوز فاروق آباد جاتری روڈ پر واقعہ پھاتک پر کوسٹر بس ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی حادثے میں سکھ فیملی کے انیس مسافر جان بہاگ اور آٹھ سکھ مسافر زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخو پورا کی امدادی ٹی میں موقع پر پہنچ کے زخمیوں کو طبعی امداد دینے میں مصروف ہیں اطلاع کے مطابق پشاور کی سکھ فیملی ننکانہ صاحب فودگی پر آئی ہوئی تھی کہ ننکانہ صاحب سے واپسی پشاور جاتے ہوئے سچا سودا گردوارے کے پاس رکھ کریں گے ملتان کا عید کے موقع پر مسافروں کے رشت کے پیشے نظر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جنرل بس ٹین کی ڈس انفیکشن ڈپٹی کمیشن عامر خطک کے ہدایت پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے باز رکھ کریں گے ملتان کا عید کے موقع پر مسافروں کے رشت کے پیشے نظر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جنرل بس ٹین کی ڈس انفیکشن ڈپٹی کمیشن آمیر خطر کے ہدایت پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے باز پل ڈاٹ کے قریب دو دار دھماکہ سوئی گیس پائپ لائن کو اڑانے کی کوشش پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے بم ڈسپوزیبل سکوارڈ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی گیس پائپ لائن مجزانہ طور پر محفوظ رہی گیس پائپ لائن کو اڑانے کیلئے دھماکہ کیا گیا تفشیشی حکام نے جائے وکوا کو گھیرے میں لے کر تفشیش شروع کر دی پل ڈاٹ کے قریب دو دار دھماکہ سوئی گیس پائپ لائن کو اڑانے کی کوشش پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے بم ڈسپوزیبل سکوارڈ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی گیس پائپ لائن مجزانہ طور پر محفوظ رہی گیس پائپ لائن کو اڑانے کیلئے دھماکہ کیا گیا تفشیشی حکام نے جائے وکوا کو گھیرے میں لے کر تفشیش شروع کر دی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں البرک نیوز لیے چلیں گے آپ کو لاہور کی جانب یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں لاہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ 24 نیوز کی نشریات بحال کر دی گئی جی تو ناظرین لاہور میں ہائی کوٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کوٹ نے پیمرہ کی جانب سے 24 نیوز پر بندش کا غیر منصفانہ اقدام موت تل کر دیا عدالت نے وفاقی حکومت پیمرہ سمیت دیگر فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سیٹی نیوز نیوز نیٹورک کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا عدالت نے پیمرہ کے حکمیں امتنائی جاری نہ کرنے کی استدام مسترد کر دی سیٹی نیوز نیوز نیٹورک کی جانب سے سید مصطفیٰ نکوی اور سید مرتضیٰ نکوی پیش ہوئے صدر لاہور ہائی کوٹ بار تاہر نصرولہ وڑائچ ممبر پاکستان بار احسن بھون عدالت میں موجود تھے سابق صدر لاہور ہائی کوٹ بار شفقت محمود چوہان بھی موجود تھے رہنما پاکستان ٹیکس بار محمد حسن ورک سابق صدر لاہور ہائی کوٹ بار شفقت محمود چوہان بھی موجود تھے سابق سیکٹری ہائی کوٹ بار بیریسٹر احمد یاکوم موجود تھے صدر مسلم لیگ نون لیگ فورم لاہور رفاقت جوگر خاور اکرام جوگر سمید دیگر وقلا بھی موجود تھے دیریکٹر ٹونٹی فور نیوز میاد تاہیر دیریکٹر نیوز سٹی فورٹی ٹو خورم کریم گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی فورٹی ٹو نوی چودری سمیت سینئر صحافی بھی موقع پر موجود تھے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں البرک نیوز رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پہ تھانا صدر کے علاقے سکندری نارا پر کریانے کی دکان میں جکیتی کی واردات کے دوران قتل کا واقعہ پیش آیا واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج البرک نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج منزے آپ پر آ گئی فوٹیج میں ٹکیتی کے دوران دکان کی جانب سے بھاگتے ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش اور فائر کرتے دیکھا جا سکتا ہے تین نامالوں مستلہ موٹر سائیکل سوار کریانہ ہول سیل کی دکان میں رابری کی نیت سے داخل ہوئے مضاہمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے الطاف نامی دکاندار موقع پر جاں باہک ہو گیا دو ڈاکو پہلے فرار ہوئے جبکہ ایک کو پکڑ لیا گیا تھا جو لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کے ذریعے قتل کر کے فرار ہو گیا ڈاکو قریبی میڈیکل سٹور کے باہر شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین گئے مولتان میں دو روز گزر جانے کے باوجود ڈاکو کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے البرٹ نیوز اسطحانہ صدر کے علاقے سکندری نالا پر کریانے کی دکان میں جھکیتی کی واردات کے دوران قتل کا واقعہ پیش آیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج البرٹ نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج منزریاں پر آ گئی فوٹیج میں جھکیتی کے دوران دکان کی جانب سے بھاگتے ڈاکو گو پکڑنے کی کوشش اور فائر کرتے دیکھا جا سکتا ہے تین نامالوں مسلح موٹر سائیکل سوار کریانہ ہول سیل کی دکان میں رابری کی نیت سے داخل ہوئے مزاہمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے الطاف نامی دکاندار موقع پر جانبہ حق ہو گیا دو ڈاکو پہلے فرار ہوئے جبکہ ایک کو پکڑ لیا گیا تھا جو لڑائی چھگڑے اور فائرنگ کے ذریعے قتل کر کے فرار ہو گیا ڈاکو قریبی میڈیکل سٹور کے باہر شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین گئے مولتان میں دو روز گزر جانے کے باوجود ڈاکو کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا مزید تفصیلات اور اپ ڈیس کے لیے دیکھتی رہیے البرک نیوز اسلام علیکم راضین آپ دیکھ رہے ہیں البرک نیوز ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہد زمان کا ڈی جی خان کا دورہ ڈی جی خان کمیشنر آفس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری زاہد زمان کی سربراہی میں میٹنگ جاری کمیشنر ساجد زفر ڈال کی جانب سے ڈی جی خان کی ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی میٹنگ میں کمیونیکیشن، ورک، ہیلڈ سپورٹس، بیلڈنگ، لوکل گورنمنٹ اور ہائیوے سے متعلق مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی چیئرمن پی اینڈی آمیر یاکوب بھی میٹنگ میں شامل تھے ڈی سی، ڈی جی خان، تاہر، فاروق سمیت مختلف محکموں کے ڈویجنل افسران بھی میٹنگ میں شریک ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب زاہد زمان کا ڈی جی خان کا دورہ ڈی جی خان کمیشنر آفس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری زاہد زمان کی سربراہی میں میٹنگ جاری کمیشنر ساجد زفر ڈال کی جانب سے ڈی جی خان کی ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی میٹنگ میں کمیونیکیشن، ورک، ہیلتھ سپورٹس، بلڈنگ، لوکل گورنمنٹ اور ہائیوے سے متعلق مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی چیئرمن بی این ڈی آمیر یاکوب بھی میٹنگ میں شامل تھے ڈی سی، ڈی جی خان، تاہر، فاروق سمیت مختلف محکموں کے ڈویجنل افسران بھی میٹنگ میں شریک اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کا محمد صحت کی طرف سے ڈینگی سرویلنس کے دوران مال آف کینٹ سے ڈینگی لاروہ برامد ہو گیا جس پر پلازا مالکان کو ڈینگی ریگولیشن ایکٹ کی دفعہ پانچ کے تحت نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چوبیس کھینٹوں کے اندر ڈینگی مچھر کے پنپنے کے مقامات کی صفائی کرائی جائے ورنہ پلازا سیل کر دیا جائے گا اور مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر دیا جائے گا ڈینگی کے ہارٹ سپوٹ کے طور پر نشان دہی ہونے پر اسسٹن کمیشنر سیٹی آبدہ فرید نے مال آف ملتان کا وزٹ کیا ڈاکٹر اتاو رحمان اور ڈینگی ٹیم بھی ان کے ہمراہ موجود تھی سیرونس کے دوران پلازے کے متعید مقادمات پر ڈینگی لاروہ کے شواہد ملے ہیں مختلف مقامات پر سامنے آنے والے ڈینگی لاروہ تلف کر دیا گئے اور اسسٹن کمیشنر سیٹی کی موجودگی میں پلازا مالکان کو نوٹس چاری کر دیا گیا یاد رہے کہ ڈپٹی کمیشنر آمی خطک کی طرف سے ڈینگی مہم میں سست روی کا نوٹس لینے کے بعد محکمہ سہت نے ڈینگی سرگرمیات تیز کر دی ہیں مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے لیے البرٹ نیوز